بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی آج کا ہمارا ٹوپک ہے روحانیات دوستو روحانیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے تذکیات نفس کے طریقوں اور فارمولوں پر بیس کرتا ہے یعنی اس میں ان پرسیس پر بات ہوتی ہے کہ جو انسان کے نفس کو پاک کرنے سے متعلق ہوتے ہیں پھر اس کے اندر اس کی کئی شاخ ہیں یعنی کئی لوگ اس نفس کو زیر کر کے یعنی مسخرات کر کے اس کی قوتیں اس سے چھینا چاہتے ہیں اور انہیں اس دنیا میں استعمال کر کے اس دنیا کے سامنے بڑا بننا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں کمائی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے چمتکاروں سے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہیں یعنی وہ ایک ایسی شکتی پانا چاہتے ہیں جو انہیں اس دنیا میں سپرمین بنا دے یہ عمال کی دنیا ہے جس سے علم العملیات کہا جاتا ہے اس میں دو طرح کے علم ہوتے ہیں نمبر ایک سفلی نمبر دو نوری سفلی عملیات کی پھر کئی شاخیں ہیں یعنی شیطان نے اپنی شیطانیت جن جن اقوام میں پھیلائی ہے ان اقوام کے علیدہ علیدہ سفلی علوم ہیں جیسا کہ افریقہ کے سفلی عملیات مصر کے سفلی عملیات ہندوستان کے سفلی عملیات یورپ کے سفلی عملیات وغیرہ یہ یاد رہے کہ ان عملیات سے جو سمر ملتا ہے اس سے سہر جادو کہا جاتا ہے نوری عملیات کی بھی بہت سی شاخیں ہیں کیونکہ جن جن اقوام کے لیے خالق نے اپنے نمائنوں کو اپنی کتابیں دے کر بھیجا ہے ان اقوام میں ان کتابوں کے حوالے سے کئی عملیات رائی ہیں جیسا کہ سریانی، ابرانی یا عربی عملیات ہیں اور ہمارے ہاں تو مکمل قرآن پاک و عملیات کی کتاب سمجھا جاتا ہے اس کی ہر آیت کے عداد سے تعویزات تیار کیے جاتے ہیں مسلس و مربع پر کیے جاتے ہیں اور ایک ایک آیت پر چلا کشیاں ہوتی ہیں اور اس کے ماہرین اپنے شعاگردان رشید کو آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دان درد کے لیے ہے یہ گردے کے درد کے لیے ہے یہ حب کے لیے ہے یہ بغز کے لیے ہے یہ تسخیر کے لیے ہے یہ غائب ہونے کے لیے ہے وغیرہ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان دونوں قسم کی عملیات کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے اس سے آخرت سے محرومی ہی ہوتی ہے جو سفری علوم ہیں ان میں ان دونوں طرح کی عملیات سے جو چمتکار دکھایا جاتا ہے اس کے لیے علیدہ علیدہ نام ہے یعنی اگر سفلی عملیات سے کوئی مظاہرہ کیا جائے تو اس سے سہر کہا جاتا ہے اور اگر نوری عملیات کے ذریعے سے کوئی مظاہرہ کیا جائے تو اس سے استدراج کہا جاتا ہے کئی لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے اور وہ نوری عملیات سے ہونے والے مظاہرے کو کرامات کہتے ہیں مگر کرامات تو مقامِ ولائت پر پہنچنے کے بعد ہی ممکن ہے اس سے قبل جو کچھ ہے وہ استدراج ہے لیکن علمِ روحانیات ان چیزوں سے آگے کی بات ہے یعنی اس میں ایسے عمال پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ جس سے نفس میں جلا پیدا ہو اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس کا رابطہ نورِ الہی سے ہو جائے اس میں انوارِ الہیہ کے ادراک کی استدار پیدا ہو جائے یہ علم تذکیاتِ نفس کا ایک جامعہ دستور العمل ہوتا ہے جس پر عمل کر کے انسان محبوبِ حقیقی کے دیدار اور رضا کو پا لیتا ہے دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار العبدیات عملی روحانیات سے پیش کیا ہے دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا امان الخائفین اللہ جل اللہ جل یا بلد الامین اللہ جل اللہ جل یا صفینت النجات عجل اللہ فرج شریف یا رب محمد و آلے محمد صلی اللہ محمد و آلے محمد و جل فرج آلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم